موسیقی اسلام علیکم ٹونٹی سکس نیوز کے ساتھ میں ہوں نائیڈ امیر نظر ڈالتے ہیں نیشنل بلیٹن پر جیڈیشل کمپلیکس دورپور کے اس میں شہاری ملزم علی نواز زوان نے ان صداد دہشہ گردی اسلامباد میں خود کو سرندر کر دیا علی نواز زوان کی جانب سے عدالت مدائر درحاس زمانت میں کہا گیا ہے کہ درحاس گزار کچھ وجوات کی بنا پر عدالت میں پیش نہیں ہو سکا درحاس میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے درحاس گزار کو شہاری قرار دیا تھا درحاس گزار پہلے بھی شاملی تفتیش ہوتا رہا اب بھی شامل ہونے کو تیار ہے درحاس میں کہا گیا ہے کہ درحاس گزار زمانتی مچل کے جمع کروانے کے لیے تیار ہے بعد ازاں ڈیوٹی جج شاروخ ارجمن نے پچاس ہزار کے مچلکوں کے عویز علی نواز عوان کی زمانت منظور کرتے ہوئے کیس قسمہ دس جنوری تک ملتوی کر دی الیکشن کمیشنر کو ہارٹ پی گئے اکانوے کے لیے نیا انتخابی شیڈولز جاری کر دیا الیکشن کمیشنر کے مطابق کاغذات نامزدگی کی جانز پرتال پانچ جنوری تک کی جا سکے گی کاغذات نامزدگی کے خلاف نو جنوری تک اپیلیں دائر کی جا سکیں گی سولہ جنوری تک جیبینل اپیلوں پر فیصلہ کریں گے الیکشن کمیشنر نے بتایا کہ کاغذات نامزدگی واپس لینے کے آخری تاریخ 18 جنوری ہوگی پی کئے اکانوے کے امیدوانوں کے انتخابی نشان 19 جنوری کو لٹکیے جائیں گے واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے پی کئے اکانوے میں آر او موطلی کا پشابر ہائی کورٹ کا حکم امتنا کالا دم قرار دے دیا ہے سیندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ سیندھ پولیس کا مقصد صرف حلیم عادل شیخ وصلہوں کے پیچھے رکھنا ہے آئی پی جائے کے رنمہ علیم عادل شیخ کے خلاف در مقدمات کی تفصیلات فرامی کے کیس کی سمات ہوئی سیندھ ہائی کورٹ نے حلیم عادل شیخ کے بیٹے کی دائر درخواست پر فیصلہ سنا دیا عدالت نے کہا کہ حلیم عادل شیخ پاکستانی شہری ہیں ان کے بھی بنیادی حقوق ہیں سیندھ پولیس کو جس طرح قانون پر عمل درامت کرنا چاہیے اس طرح عمل درامت نہیں کر رہی جسٹس عمر سیال نے کہا کہ حلیم عادل شیخ کو جس طرح گرفتار کیا گیا دوبارہ گرفتار کرنا غیر معمولی ہے حلیم عادل شیخ زمانت کراتے ہیں سیندھ پولیس دوبارہ گرفتار کر لیتی ہے سیندھ ہائی کورٹ کا فیصلے میں کہنا تھا کہ سیندھ پولیس کا حلیم عادل کو زیادہ سے زیادہ صلاحوں کے پیچھے رکھنا ٹھیک نہیں سیندھ پولیس کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک عام آدمی کرمیل جسٹس سسٹرم پر یقین رکھتا ہے سیندھ پولیس کا یہ طرز عمل عام آدمی کے اعتماد کو ٹھےس پہنچ جاتا ہے جسٹس عمر سیال نے کہا کہ آج سیندھ اس بات کو یقینی برائیں پولیس قانون پر عمل درامت کریں پولیس کو ایک آزاد ادارہ بنائیں تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال کیا جا سکے حلیم عادل شیخ کو درج دبا مقدمات میں گرفتار کر لیا گیا ہے عدالت نے حلیم عادل شیخ کے بیٹے کی جانب سے دائر درہاس نمٹا دی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹوئنٹی سکس نیوز موسیقی